The VIP Academy چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک تو جلدی سے کر لیجئے تاکہ آپ کو دھماکے دار ویڈیوز ملتی رہیں جو آپ کے ٹیچنگ اگزامز کے لیے ضروری ہو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کے اگزام کو کلیر ہونے سے کوئی نہ رکھ پائے سکشہ کا ادھکار ادھینیم Right to Education Act 2009 یہ سیٹ ایٹ میں ایک اپنی اہم بھومی کا رکھتا ہے NCF 2005 کے وارے میں آپ لوگوں نے ڈیٹیل سے پڑھا میں نے آپ کو پڑھایا اب بات کریں گے RT 2009 کی اب RT 2009 جب آپ لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس طریقے سے بتائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر انفرمیشن پائل اپ ہو جاتی ہے کام کی باتیں آپ یاد نہیں رکھتے اور وہ انفرمیشن آپ یاد رکھ لیتے ہو جو اگزام میں پوچھے نہیں جاتی بتاؤ فائدہ کیا ہوا اس کا اس ویڈیو کو شروع سے لے کر لاست تک دیکھنا آج تک ابھی تک دس پوائنٹس میں سہی آپ کے کوشن رٹی کے آئی ہیں وہ دس کے دس پوائنٹ آپ کو سمجھاؤں گا یعنی کی سیدھی بات نو بکواس رٹی 2009 میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا یہ ہے کیا یہ کیوں بنایا گیا اور اس کے بعد اس کے دس فیچر بتاؤں گا آپ کو دس ویشیشتاؤں کے بارے میں بات کروں گا کیونکہ جو کوشن آئے ہیں آج تک آپ کے وہ ان دس کے اندر سے ہی آئے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر لاست تک دیکھو گے تو کیا فائدہ ہوگا آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ رٹی ایسے کوئی بھی کوشن آیا تو ایک یا دو نمبر آپ کے پکے تو ایک یا دو نمبر پکا کرنا ہے کسی بھی تیٹ ایکزام کی تیاری کر رہے ہو تو اس ویڈیو کو مس نہیں کرنا ہے شروع سے لے کر لاست تک دیکھنا ہے پہلے پوائنٹ سے لے کر دس میں پوائنٹ تک تو چلیے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو سب سے پہلے لائک کرنا دوستو تک شیئر ضرور کرنا ہے اور نئے سٹوڈنٹ ہے آپ تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ٹیچنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایکزام ہو کسی بھی راجعہ کا تیٹ ایکزام یہ چینل جوائن کیا تو کافی فائدہ ہوگا اس کے علاوہ ہماری انڈرویڈ ایپ کو بھی آپ استعمال کریں تو چلیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ RTE ہے کیا RTE کی فل فارم ہے Right to Education یعنی کی سکشہ کا ادھیکار Right to Education سکشہ کا ادھیکار ادھینیم تو دیکھئے یہ جو RTE ہی ہے آپ کا یہ بنا کب دیکھئے بھارت میں جتنے بھی چھے سے چودہ سال تک کے جو بچے ہیں ان سب کو فری اور کمپلسری ایڈوکیشن دینے کی بات کے لیے دو ہزار نو کو ایک ادھینیم جو ہے بنایا گیا جس کا نام تھا شکشہ کا ادھیکار ادھینیم اور یہ ہے لاغو کب ہو گیا ایک اپریل دو ہزار دس کو یعنی کی جو مین جو کارن تھا جس کے لیے یہ RTE بنا تھا شکشہ کا ادھیکار ادھینیم دو ہزار نو بنا تھا وہ یہ تھا کہ پورے دیش میں چھے سے چودہ سال تک کے بیچ کے جتنے بھی بچے ہیں انہیں نشول کیانی کی فری اور انیواری ہے مطلق کمپلسری ان کے ماں باپ کو سکول میں بھیجنا ہی پڑے گا اپنے بچوں کو گھر پر نہیں بیٹھا سکتے نہ ان سے بالمزدوری کرا سکتے ہیں آپ تو چھے سے چودہ سال تک کا جو تبگہ ہے جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے دیش میں فری اور کمپلسری ایڈوکیشن کو سنشچت کرنے کے لیے ایک ادھینیم آیا آیا کب دو ہزار نو میں لیکن لاغو ہونے میں ٹائم لگتا ہے ہمارا دیش ہے یہ بھارت ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو تو یہ لاغو ہو گیا ایک اپریل دو ہزار دس کو بنا دو ہزار نو میں لاغو ایک اپریل دو ہزار دس کو تو دوستو یہ سکشہ کا دکارہ دینیم ہے کیا مین اس کا جڑ کیا ہے اس کا ریزن کیا تھا بنانے کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اب دوستو ایکزامس میں اس میں سے دس چیزیں آئیے اب دیکھیں آپ کسی بھی چیز کو پڑھتے ہیں آئیں وہ چیزیں تو دوستو یہ جو دس آپ لوگوں کیا پوائنٹ بتاؤں گا انہی کے اندر سے زیادہ تر باتیں پوچھی گئی ہیں اور آگے بھی انہی کے اندر سے پوچھے جائیں گی تو دیکھیں پہلے آج جو پوائنٹ ہے مین آر ٹی کا وہ دیکھتے ہیں دیکھیں پرتیک بچے کو اس کے نیواز شیطر کے ایک کلومیٹر کے بیتر پراتھمک سکول اور تین کلومیٹر کے اندر اندر مادھمک سکول جو ہے اپلبد ہونا چاہیے نرداری تدوری پر سکول نہیں ہے تو اس کے سکول آنے کے لیے چھاترہ واسیہ واہن کی ویوستہ کی جانے چاہیے دیکھیں آر ٹی نے کہا کہ ہمارے دیش میں ہر ایک کلومیٹر کے بیچ میں بچوں کے لیے ان کا جو ریجنل سکول ہے آس پاس کا جو سکول ہے وہ ہونا چاہیے دیکھیں ایک کلومیٹر پر آپ کا پرائمری سکول اور تین کلومیٹر کے اندر آپ کے میڈل سکول یا ان کی مادھمک سکول اپلبد ہونا چاہیے اگر کئی کوئی ایسی جنگہ ہے کہ آپ جہاں پر رہتے ہیں اس کے ایک کلومیٹر کے دائرے کے اندر کوئی سکول نہیں ہے پرائمری اور تین کلومیٹر کے دائرے کے اندر کوئی مادھمک سکول نہیں ہے تو ایسے بچوں کے لیے کیا اپلبد کرائی جائے گی ایسے بچوں کے لیے یا تو آپ ہوسٹل اپلبد کرائیں گے یا پھر ان کے آنے جانے کی جو ویوستہ ہوگی وہ سرکار کوئی کرنی پڑے گی خیر اس کو کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے وہ تو مجھے نہیں پتا ہے لیکن یہ پہلا رول ہے ہمیشہ کوششن بھی آیا ہے کس کے انسار جو ہے پراثمک سکول کی ریڈیس ایک کلومیٹر اور مادھمک سکول کی جو ریڈیس ہے وہ کتنی ہونی چاہیے تین کلومیٹر ہونی چاہیے میکسیمم اگر نہیں ہے تو سکول کے لیے چھاترہ واس بچوں کے لیے یا پھر آنے جانے کے لیے واہن ہو تو اسے ویسے میں آپ کا انصر کیا ہو جائے گا دوستوں ایسے میں آپ کا انصر ہو جائے گا کہ یہ ہو جائے گا آپ کا RTE 2009 اب دوسرا دیکھتے ہیں دوستوں کہ دوسری چیز important کیا کہی ہے دیکھئے دوسرا انہوں نے یہ کہا گیا ہے دوستوں دوسرا جو important point ہے بچوں کو سکول میں داخلہ دیتے سمیں سکول یا کسی وقتی بھی کسی بھی پرکار کا کوئی اندار نہیں مانگے گا اس کے ساتھ ہی بچے یا اس کے ماتا پتہ یا ابھی باوک کو ساکشاتکار دینے کے لیے مضبور نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے اندار کی راشی مانگنے یا ساکشاتکار لینے کے لیے بھاری دند پرابدان ہے یعنی کی آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ پہلے کیا کرتے تھے 2009 سے پہلے ڈونیشن بہت زیادہ لے لیتے تھے یعنی کی بہت ایسے سکول ہوتے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ہمارا سکول تو اچھا ہے آپ پڑھائیے اپنے بچوں کو لیکن آپ کو ڈونیٹ کرنا پڑے گا اندار دینا پڑے گا تو ایسے میں لوٹتے تھے پیرنٹس کو اور کئی سکولوں میں تو یہ سسٹم بھی تھا کہ آپ ایڈمیشن کروا رہے ہو آپ کے بچے کا لیکن انٹریویو لے رہے ہیں آپ کا تو یہ ایسے عجیب ہو گریب جو یہ رولز تھے یہ سب بھی بند کر دیئے کس نے اگر کوئی ایسا کرتا ہوا ملا مان لو آپ ایڈمیشن کرانے گئے اپنے بچے کا یا اپنے بھائی کا کسی کا بھی اور انہوں نے بولا کہ ڈونیشن دو تو ان کے اوپر آپ کیس کر سکتے ہیں انہیں بھاری ضرمانہ ہوگا کوئی اب یہ جو سسٹم تھا ایڈمیشن نے ختم کر دیا ڈونیشن کا تیسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں یہ ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ انودان دینابند کرنے کے لیے کون سا ایکٹ بنا تھا یا کس کے تیت بند کیا گیا تھا ncf 2005 لگا کے آتے آپ لیکن آنسر آئے گا rt 2009 تیسرا ہے وکلانگ بچے بھی مکھیہ دارہ کی نیمیت سکول سے سکشہ پرابت کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے یعنی کہ سامانے سکولوں میں وکلانگ بچے پڑھ سکتے ہیں یہ چیز پہلے نہیں تھی اس کو پرموٹ نہیں کیا گیا تھا پہلے کیا کہتے تھے کہ ہم نہیں پڑھا سکتے آپ ویچے سکول میں جیئے منہ کر دیتے تھے ایڈمیشن دینے میں لیکن اب آپ ایڈمیشن دینے سے منہ نہیں کر سکتے کوئی بھی وکلانگ بچہ مین سٹریم سکول میں یعنی کہ سامانے بچوں کے ساتھ سامانے سکول میں پڑھ سکتا ہے یہ بھی آپ کا rt 2009 نے کیا تھا میک شور کیا تھا دوستوں تو اس لیے اگلے پوائنٹ دیکھتے ہیں کیا ہے ایمپورٹنٹ فورتھ پوائنٹ جو rt 2009 نے جو سیٹل کر دیا تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی بچے کو آوشک کابجو کی کمی کے کارڈ سکول میں داخلہ لینے سے نہیں روکا جا سکتا ہے یعنی کہ مان لو کوئی آپ کے سکول میں ایڈمیشن لینے آیا بچہ اور اس کے پاس اگر ایک دو ڈوکیمنٹ نہیں ہے تو آپ اس کو ایڈمیشن دینے سے منہ نہیں کر سکتے ہیں سکول میں پرویش پرکریہ پوری ہونے کے بعد بھی کسی بھی بچے کو پرویش کے لیے منہ نہیں کیا جائے گا اور کسی بھی بچے کو پرویش پرکشا دینے کے لیے نہیں کہا جائے گا دیکھیں کوئی بھی انٹرینس ٹیسٹ نہیں ہوں گے یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے دیکھیں بہت سارے سکولوں میں 2009 2010 سے پہلے انٹرینس ٹیسٹ ہوتے تھے لیکن اب وہ انٹرینس ٹیسٹ اب کیا ہو گئے ہیں وہ نے بند ہو گئے ہیں ٹھیک ہے کچھ ایسے سرکاری سکول تھے even جس میں گورنمنٹ سکول میں پڑھاؤں پرتیبہ بکاس میں even میں نے انٹرینس ٹیسٹ دیا تھا لیکن یہ 2010 سے پہلے کی بات تھی 2010 میں تو میں پاس آؤٹ ہو گیا تھا تو اب کیا کر دیا گیا ہے کہ یہ جتنے بھی آپ لوگوں کے انٹرینس ٹیسٹ وہ بند کر دیے گئے ہیں اچھا گیا ہے کہ انٹرینس ٹیسٹ بند کرنے کے لئے کون سا ایکٹ تھا آپ انٹرینس ٹیسٹ لکھتے لیکن یہاں پر یہاں پر ہوگا آپ کا آرٹی تو نیکسٹ دیکھتے ہیں پانچوہ جو فیکٹ ہے دوستو وہ یہ رہا آپ کا کہ کسی بھی بچے کو کسی بھی ککشہ میں فیل نہیں کیا جائے گا روکا نہیں جائے گا اور آٹھ سال تک کی سکشہ پوری ہونے تک کوئی بھی بچہ سکول سے نہیں اٹھے گا اب دیکھئے اس کے اوپر کافی بوال مچا ہے اور یہ بلکل ٹھیک بھی نہیں ہے لیکن رائٹ ٹو ایڈوکیشن ایکٹ میں صاف لکھ رکھا ہے کہ آپ کسی بھی بچے کو فیل نہیں کر سکتے حال ایسا ہے کہ آج کل کوئی ٹیچر اپنے بچے کو یہ بولتا ہے پانچ بھی کلاس کے کہ بیٹا چو پوجاورنا فیل کر دوں گا تو بچے بولتے ماسٹر جی کیوں مزا کر رہے ہو تو یہ ستھیتی بن چکی ہے لیکن یہ ایک رول ہے آپ کے آر ٹی دوزار نو نے سیدھا بولا ہے کہ آپ بچے کو فیل نہیں کر سکتے آٹھ سال تک آپ کو یہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ روک نہیں سکتے بچوں کو نیکسٹ آپ کا دیکھتے ہیں کہ کیا ایک اور پوائنٹ ہے جو آپ کو آر ٹی کے تحت یاد رکھنا ہے دیکھئے اب جو سکولوں میں سکشک اور جو آپ کے بچے ہیں ان کی سنکھیا کے اوپر بھی مطلب بحث ہمیشہ سے رہیے لیکن آر ٹی دوزار نو میں یہ ساف ساف روپ سے لکھ رکھا ہے کہ سکولوں میں سکشکوں اور ککشاؤں کی سنکھیا پریابت ماترہ میں رہے گی یعنی کلاس روم بھی پریابت رہیں گے انف ماترہ میں اور ٹیچر بھی ہر تیس بچوں کے لیے ایک ٹیچر ہوگا کوشن آیا ہے اور آپ گلت کر کے آئے ہوں گے کئی بچے تو اگر ساٹھ بچے ہیں تو دو ٹیچر اگر ساٹھ سے ایک بھی بچہ اوپر ہے تو تین ٹیچر آپ کو یاد رکھنا ایڈزسٹ نہیں کرنا کسی کو تو ہر تیس بچوں پر ایک سکشک رہے گا اور ہر ایک سکشک کے لیے ایک ککشا رہے گی اور ایک پرنسپل کے لیے الگ کمرہ اپلبد کرائے جائے گا یہ ساری بات بہت ایمپورٹنٹ ہے سیونتھ ایٹھ نائنٹھ یہ تینوں دیکھ لیتے ہیں دیکھیں سیونتھ پوائنٹ آر ٹی نے یہ کہا کہ اگر کوئی ٹیچر سرکاری نوکری لگ گیا تو وہ کوئی اپنا پرائیویٹ انسٹیٹوٹ نہیں کھول پائے گا یعنی کی کوئی بھی سکش کا نیجی سکشن یا نیجی سکشن گتیویدی نہیں چلا پائے گا یعنی کی کوئی ٹیچر سرکاری نوکری پہ لگ گیا تو وہ نہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے اب یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا سرکاری نوکری لگنے کے بعد جو یوٹیوب وغیرہ پہ کام کرتے this is not legal میں آپ کو بتا رہا ہوں this is not legal یہ legal اس میں نہیں آتا ہے اور کئی تو کیا بولتے ہیں خود کہیں job کر رہے ہوتے پھر دوسروں کو لٹا بولتے ہیں یوٹیوب پہ آکے اور انہیں یہ نہیں بتا کہ کتنی بڑی دکت ہو جاتی ہے انہیں اگر کوئی ایک آر ٹی وغیرہ کچھ لگا دے تو ایٹھ ہے آپ کا سکولوں میں لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے الگ سوچالے کی ویبستہ کی جائے گی دیکھئے اس میں basic need جو ہے جو basic چیزیں جن کی ضرورت ہے یہ اب دیکھئے جو واشروم ہو کیسے use کر سکتے ہیں اکٹھے لڑکے لڑکیاں تو ان کے لیے جو واشروم ہے وہ الگ الگ بنانے کی بات کی گئی اگلا ہے کسی بھی بچے کو مان سے کیا تنا شارعرک درن نہیں دیا جائے گا یعنی بچے کچھ بھی کرے نہ تو teacher انہیں مار سکتا ہے نہ انہیں گالیا دے سکتا ہے نہ انہیں مطلب ڈرہ دھمکا سکتا ہے پوری کی پوری چھوٹ دے دی گئی ہے بچوں کو کہ آپ کچھ بھی کریں یعنی بچوں کو نہ تو آپ مار سکتے ہیں یعنی نہ تو آپ ان کے ہاتھ کھڑے کروا سکتے ہیں مطلب کوئی بھی فیجیکل پنیشمنٹ کسی بھی پرکار کی کوئی پنیشمنٹ آپ بچوں کو نہیں دے سکتے اب RTE میں دسویں جو پوائنٹ دوستو وہ بہت amazing ہے دیکھیں اس دینیم کے تحت شکایت نیوارن کے لیے گرام ستر پر پنچائت کلسٹر ستر پر کلسٹر سن سادن کے اندر جسے CRC بولا جاتا ہے تحصیل ستر پر تحصیل پنچائت جلا ستر پر جلا پر پر شکش دکاری کی ویوستہ ہوتی ہے تو دوستو آپ نے اس ویڈیو میں کیا سمجھا ہم نے اس ویڈیو میں RTE 2009 کے بارے میں کچھ ویسی کتابی گیان کی باتیں نہیں کی ہم نے وہ باتیں کی جو آپ سے اگزام میں پوچھی جاتے clear cut manner میں تو اس میں میں نے آپ بتایا کہ آپ کئی کوشن NCF 2005 کے چکر میں RTE 2009 کے غلط کراتے وہ ایسے ہی الگ سبجیکٹ کے الگ لگ ٹوپکس کو بھی آپ کو کراتا رہنگا کوشن کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ایسی ویڈیو چاہیے تو اس کے لئے آپ کو کچھ کچھ تو کرنا پڑے گا پہلا کام تو یہ کرنا ہے نیچے لائک کا بٹن ہوگا اس کو دبا دیجئے بلیک لائک میں بدل دیجئے اس ویڈیو کے نیچے پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے یہ باتیں سمجھ میں آئی یا آپ کو نہیں آئی اور اپنے سب دوستو تک اس ویڈیو کو آگ کی طرف ایلا دو جو سیٹ کی تیار کر رہے تا کی آپ کو thank you بولے کی بڑی آ رہا یار تو ایسا ضرور credit لیں اور ویڈیو کو like share subscribe ضرور کریں تو next ویڈیو میں ملاقات کرتا ہوں جتنے like share subscribers سوگے اتنے ہی زیادہ مجھے motivation ملے گا تو اس ویڈیو کو like share کریں next ویڈیو میں ملاقات کرتا ہوں تب تک جہید جہید جہیبار تین پڑھتے ضرور رہنائے میں thank you